دو ہزار درخواستیں جو آئے ہیں دو لاکھ درخواستیں جو آئے ہیں ان پوروں کو تو بھی دے دیجئے فیلال ان کو تو بھی دے دیجئے لوگ کہہ رہے ہیں کہ دلیتوں کو بیس لاکھ دے رہے ہیں یہاں پہ دو لاکھ درخواستوں کو نہیں دے رہے ہیں تو میں امید کروں گا کہ آپ اس پر بھی غور کریں گے پروائیڈ پری پاورا بکاس میں فائنانس منسٹر ہوں میرا طرف دے کے حکم دے دیئے کہ دو دن میں مجھے فائل ہونا چاہیے ہم مائنٹیز کے لیے بھی ایک لاکھ روپیہ بغر بینک کانسنٹ سیدھا سیدھا حکومت سے دینے والا ہیں وہ ایک دو دن میں ایک دو دن میں جیوہ نکلنے والا ہیں سی ایم صاحب نے آلڈیڈی حکم دے چکے ہیں یہ کشکبری میں آپ کو ہمارے اصحاب نے جو ہے ہنڈرمال چیف مجھل تنک کے سامنے رکھا تھا کے سامنے سامنے اس پر اور کرتے ہیں جیسے دوسروں کو دیا جارہا ہے اسی طرح مائنٹی بھائیوں کو بھی ہنڈر پرسنٹ سبسیڈی کے طور پر دیا جائے گا جو آپ ایٹی پرسنٹ سبسیڈی کے طور پر لون شروع کر رہے ہیں اس کو ہنڈر پرسنٹ کر دیجئے یہ ہمارے کیسیہ صاحب کے طرف سے انشکشن آئے ہوئے تھے ہم نے فائل موک کر دیا ہے اور آلماس سامنے جو لوگ ساٹھ ہزار کی دیڈی دیڈی دیئے یہ لوگ کو کیسا رہے گا یہ دیکھئے جو آلوڈی سیلیکٹ ہو چکے ہیں سیلیکٹ ہونے کے بار ڈی ایم ڈی وو کے پاس اپنے ایٹی پویٹی پرسنٹ سبسیڈ جو ان کا بینیفیشری شیئر ہے اور جو تھٹی پرسنٹ شیئر ہے وہ آلوڈی ڈی 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 � پرستاؤں بھی بتایا جا رہا ہے دیکھیں ہم بینیفیشری کے اکانڈ میں جو ہے یہ 100% سبسیٹی لون دیا جائے گا بینیفیشری کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے وہ کہاں سے لیں گے تو ڈائریکٹلی ان کے اکانڈ میں ریلیس کریں گے بلکو بینیفیشری کے اکانڈ میں ریلیس کریں گے تیلنگانہ مائنریٹی فائنانس کورپریشن لابارتی لون کے لیے جس نے بھی عویدن کیا تھا اویدن ہونے کے بعد جس ویکتی کے نام آئے تھے ان کے کھاتے میں ایک لاکھ روپے جمع کر دیے جائیں گے تیلنگانہ کے ویتمنتری حریش راؤ نے اس بات کی گھوشنا کی ایک لاکھ روپے ویکتی کے کھاتے میں جمع کر دیے جائیں گے نہ بینک لنگ کی ضرورت ہوئیں گی نہ بینک ڈیڈی کی ضرورت ہوئیں گی سیدھے ہی ویکتی کے کھاتے میں ایک لاکھ روپے تیلنگانہ سرکار کی طرف سے جمع کر دیے جائیں گے اے آئی ایم کے راشتر ادکشوہ سانسا سودین اویسی نے تلنگانہ کے مکہ منطری کے سی آر سے مل کر مائنورٹی فائنانس کورپریشن کی یوجناوں پر بھی کئی دیر تک چرچا کی اویسی نے کئی مہتپون سجاؤ دیا اویسی نے کہا کہ مائنورٹی فائنانس کورپریشن کے لابارتی لون میں جن ویکتیوں کے نام آئے ہیں ان کے خاتے میں سیدھے پیسے جمع کر دیے جائے بغر بینک لنک اور بغر بینک ڈی ڈی کے سی آر سے نیویدن کیا تھا اور ریپیزنٹیشن بھی دیا تھا اب تلنگانہ کے مکہ منطری کے سی آر نے نردیج دیا اس کے بعد تلنگانہ کے ویت منطری نے گوشنا کی کہ بغر بینک لنک اور بغر بینک ڈی ڈی کے ویکتیوں کے خاتے میں پیسے جمع کر دیے جائیں گے دو یا تین دن کے اندر ہی اس کے لیے اپچارک طریقے سے جیو بھی جاری کر دیا جائیں گا تلنگانہ مائنورٹی فائنانس کورپریشن کے ادیکش امتیاز اساق نے بھارت کی ترقیص سے بات کرتے ہوئے اس سمن میں وستار سے بتایا امتیاز نے کہا کہ جو ویکتی پہلے ہی ساٹھ ہزار روپے کی بینک ڈی 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 جمع کیے ہیں انہیں دو لاکھ روپے کے چیک ہی دیے جائیں گے اور جو ویکتی ایک لاکھ روپے کے لیے بیس ہزار روپے کی بینک ڈی 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 جمع کیے ہیں انہیں ایک لاکھ روپے کے چیک ہی دیے جائیں گے لابارتی لون میں جن وقتیوں کے نام آئے وہ ابھی تک دیڈی جمع نہیں کیے تو پریشان ہونے کی بات نہیں ہے کیونکہ جیو آنے کے بعد تلنگانہ سرکار کی طرف سے ان وقتیوں کے سیدھے ہی کھاتے میں ایک لاکھ روپے جمع کر دیے جائیں گے اور جن وقتیوں نے دیڈی جمع کیے انہیں پہلے جیسے ہی دو لاکھ اور ایک لاکھ روپے کے چیک وقتی کے نام پہ دیے جائیں گے انہوں نے کہا کہ اس میں جی ایسٹی کا پرستاؤ ہی نہیں ہے تلنگانہ سرکار نے چھوٹے کاروبار کرنے والوں کی مدد کے لیے یہ نینے لیا ہے سیدھے ہی وقتی کے نام پہ چیک دے دیا جائیں گا اور جن وقتیوں نے دیڈی داخل نہیں کیے ان کے کھاتے میں سیدھے ہی ایک لاکھ روپے جمع کر دیے جائیں گے ویرو ریپورٹ بھارت کی ترقی جو حکمت تلنگانہ 80% سبسیدی اور 70% سبسیدی سے جو بینک کبول سکیم ہم نے شروع کی تھی 5 مہنے پہلے وہ سکیم کے دوران جو ہے کچھ بینیفیشلیس کو جو ہے بینک کنسر لیٹس نہیں مل رہے ہیں اور بہت سے جگہ جی ایسٹی اسیوز ہو رہے ہیں جو ہے جو چک ہم ڈیلر کے نام پہ دے رہے ہیں وہ ڈیلر پیچی دینے کے لیے ستا رہے ہیں تو یہ سب چیزوں کو مدد نظر رکھتے ہوئے ہم حکومت تلنگانہ کے طرف سے حریش رو صاحب محمود علی صاحب اور ہمارے اسیہ صاحب نے جو ہے ہنڈر پر چیف محمود علی صاحب کے سامنے رکھا تھا کیسیہ صاحب نے اس کو اور کرتے ہو کہا کہ جیسے دوسروں کو دیا جارہا ہے اسی طرح منٹی بھائیوں کو بھی جو ہے ہنڈر پرسنٹ سبسیٹی کے طور پر دیا جائے گا جو آپ ایٹی پرسنٹ سبسیٹی کے طور پر لون شروع کر رہے ہیں اس کو ہنڈر پرسنٹ کرتی جی یہ ہمارے کیسیہ صاحب کے طرف سے انسٹرکشن آئے ہوئے تھے ایمیڈیٹ ہم نے فائل مو کر دیا ہے اور آلماسال خریب میں سی ایم صاحب آج کل میں انشاء اللہ جو ہے خریب میں جو ہے اس کو اعلان کریں گے اعلان کرنے کے بعد ہم جو ہے اس کے پر آگے بڑھیں گے جس طریقے سے پریویس میں جو لوگ ساٹھ ازار کی ڈیڈی دیئے بی سوڑ اڈیڈی دیئے یہ لوگ کو کسا رہے گا یہ دیکھیں جو آرڈی سیلیکٹ ہو چکے ہیں سیلیکٹ ہونے کے بارد دیئے بارد کے پاس اپنے 20% جو ان کا 번یفیشری شیئر ہے اور جو 30% شیئر ہے وہ آلڈے دیڈی اگر سمیٹ کر چکے ہیں دیڈیوی اگر کلیکٹر کے پاس سپیشن کر کے اپرول لے چکا ہے وہیسے لوگوں کو وہی چک دیا جائے گا جو 20% 30% کا ہے جو سیلیکٹ ہونے کے باوجود دیڈی سی apte دیڈیوی کے پاس اپرول کے لئے نہیں بھیجے ہیں وہ لوگ کو دیڈی آپس کی جائے گی ان کو ہنٹر پرسنٹ دیا جائے گا ہنٹر پرسنٹ مطلب ایک لاکھ روپے دیا جائے گا یا پہلے کا دو لاکھ روپے دیا جائے گا ابھی جس طریقے سے ڈیڈیا سمیٹ ہوئے اور اس کے بعد اسو یہ جیو آنے کی بات کی جا رہی ہے جیو آئے بعد یہ ہوں گا یا جیو سے پہلے ہوں گا دیکھئے ابھی تو جیو آنے کے بات ہم اس کو اور کریں گے کہ کون سے کون سے جو بینیفیشری شیئر سمیٹ کرنے کے بات تاکہ یونک کو پرسنٹ دیا جا رہا ہے جی اسٹی کا پرسطہ ہو بھی باتایا جا رہا ہے دیکھے ہم بینیفیشری کی اکاونڈ میں جو ہے یہ بینیفیشری خفر پرسنٹ س sicی واندیا جای گا بینیفیشری کے اپر ڈیپینڈ کرتا ہے وہ کہاں سے لیں گے تو ڈیریکٹلی اکاونڈ میں ریلیش کردی تو بیل کو بینیفیشری اکوڈمنٹ ریلیز کریں گے تو یہ کینڈیڈیٹ کے نام پہ چک ریلیز ہوگا یا یہ بینیفیشری مینز کینڈیڈ کے نام پہ چک ریلیز ہوگا یہ آلڈی ہم نے دیسمبر کے مہنے میں جو ہے اپلیکیشن کارپور کیا تھا بینک کبھر سکیل کے لیے دو لاکھ سولہ ہزار اپلیکیشن آ چکے ہیں جس میں سے ہم نے دس ہزار کا ٹارگیٹ پورے تلنگانا کو دیا تھا وہ دس ہزار آلڈی سیلیکٹ ہوکے آ چکے ہیں جس میں سے ہزار بینیفیشریز کو ہم نے جو ہے آلڈی دو لون دے چکے ہیں دس کروڑ کے اوپر ہم دے چکے ہیں آلڈی تو نو ہزار اس میں سے بچے ہوئے ہیں باقی جو بچے ہوئے ہیں اس کو تقسیم کیا جائے گا سیلیکٹ کر کے بغر ڈی ڈی بغر اس کے بینکو بغر اس کے بینکو